آپ کو یہاں پر پوری فیڈم ہے ہر بات کر سکتے ہیں ہر کھل کے بات کر سکتے ہیں کیا ہندو یہاں پر کھڑی ہو کر ہمارے پولیڈیشن کے بارے میں کچھ غلط بولے یا انڈیا کی تعریف کرے تو وہ نورمل چیز رہتی ہے بسیقلی سوشل میڈیا پر بڑا انہوں نے اپنے موویز میں اس چیز کو بڑا پرموٹ کیا دیکھیں ہماری دیکھیں ہم نے کبھی ایسی کوئی موویز دیکھی نہیں کہ پاکستان نے ان کے خلاف بنائی ہو ان کی روٹین ہی پوری ہو رہی جن کے دو تین بچے آج کل دیکھیں خالی ایک نان لینے چلے جائے تیسر روپے کا نان ہے کسی کے خدا کے اوپر وہ پبندی کوئی نہیں ہونی چاہیے ہم آنسٹ نہیں ہیں ہم کوئی بھی اپنے کام میں آنسٹ نہیں ہیں اللہ اور دین سے دوری ہے سب سے بڑی بات یہاں پر کون سے رائٹس کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کیسے لاتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے لوگ ہندو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہندو کو کافر کیوں مانتے ہیں کیوں ہندو کو ووٹ کروٹ کر کے مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو سلیہ ویڈیو میں دیکھیں آپ کراچی سے ہیں کراچی کے اندر ہندو رہتے ہیں آپ کبھی ملے ہندو سے مسلم آپ کو یہاں پر پوری فریڈم ہے ہر بات کر سکتے ہیں ہر کھل کے بات کر سکتے ہیں کیا ہندو یہاں پر کھڑی ہو کر ہمارے پولیڈیشن کے بارے میں کچھ غلط بولے یا انڈیا کی تاریف کرے تو وہ نورمل چیز رہتی ہے سنا ہے میں نے وہاں پر بن رہا ہے مندر کیا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے میرے خیال اسلامی کنٹری میں نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے مساجد پر آ کر جو دوسرے ہمارے مذاہب ہیں تو نہیں ہونی چاہیے اس طرح پرمیشن نہیں ملنی چاہیے وہاں پر مجید بھی آیا ہے مجید بھی ایک جگہ پر ہے مندری بھی ایک جگہ پر ہے ان لوگوں کے لئے مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے در مسلمانوں پر تشددت ہو رہا وہاں پر ہیومن رائٹس نہیں ہے سر وہ کنٹری وہاں پر آپ کو اجازت دی رہی کہ مندری بھی بناو مجید بھی بنا لو یہاں پر ہم کیوں نہیں دے سکتے اس بات کی اجازت وزید کر رہے ہیں مندر کا بھائی اور جا کے وزید کر کے کہہ رہے ہیں کہ تعمیر ہو رہا بڑے بڑے ٹیمپلز ہیں اور بڑی تاریف کر رہے ہیں انڈین کرچر کتنا زیادہ پر بھائی دنیا پر بھائی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اگر مہا پر انڈینیں رہتے ہیں تو ہمارے ہون ہو ہیں یہاں پہ بھی یہاں پر مندی رہے ہیں ہندو مطلب تو یہاں پر ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں تو ان کے لئے آگر یہاں پر مندی رہیں تو اس میں بھو نہیں ہے ون کی واعتجات گائے وہ وہاں کر سکتے ہیں آپ کراچی کے اندر ہندو رہتے ہیں آپ کبھی ملے ہندے کراچی میں تو نہیں ملا میں آؤٹ آف کنٹری میں ملا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جو ہندو ریلیجن کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں وہ فل سیف ان ساؤن ہے ان کو اس قسم کی ریلیجن کے ازادی ہے جو شہروں میں رہتے ہیں وہ تو سیف ہیں ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں باقی جو گاؤں میں دیہات میں جو ایسے علاقوں میں ان کے بارے میں نیوز وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی ہمیں مطلب ایسا نہیں ہے نیوز وغیرہ میں ہم سنتے رہتے ہیں ان کے بارے میں اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مسلم آپ کو یہاں پر پوری فریڈم ہے ہر بات کر سکتے ہیں ہر کھول کے بات کر سکتے ہیں کیا ہندو یہاں پر کھڑی ہو کر ہمارے پولیڈیشن کے بارے میں کچھ غلط بولے یا انڈیا کی تحریف کرے تو وہ نورمل چیز رہتی ہے اگر وہ ٹھیک کہہ رہے اس کے بارے میں کچھ مطلب مسائل تھے جو جگہ ان کو مندری کے لیے دی گئی تھی اس کے بارے میں کچھ وہ مسجد ہے برابر میں مندر نہیں ہونا چاہیے مطلب ٹھیک نہیں ہے یہ باقی آپ اور تھوڑا تھا کہیں آگے پیشے کے فاصلہ ہے پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے آپ ہندوستان میں جائیں یا وہاں پر آپ کو تقریباً تین ہزار سے زیادہ مجیدیں ملیں گی صرف اور صرف میں بتا رہا ہوں کشمیر کے اندر شریع نگر کے اندر کشمیر کے اندر آپ کو تین ہزار سے زیادہ مجید ملیں گی سر وہاں پر مجید بھی آئے مجید بھی ایک جگہ پر ہے مندری بھی ایک جگہ پر ان لوگوں کے لئے مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم کہتے کہ ہندوستان کے در مسلمانوں پر تشدد ہو رہا وہاں پر ہیومن رائٹس نہیں ہے صرف وہ کنٹری وہاں پر آپ کو اجازت دے رہی کے مندری بھی بناو مجید بنا لو یہاں پر ہم کیوں نہیں دے سکتے اس بات کی اجازت اور ہم کہتے بھی ہم سیکلور کنٹری ہیں نہیں دیکھیں انتہا پسندی وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے انتہا پسندی کو تو ہم نہیں چاہیے اس چیز کو انڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز ہوگا آتی ہی ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا کٹ کروں گا اچھا ہی کو ہمیشہ سے کرنا چاہیے میرا ملاقہ میرا بتانا میں نے اس کی لئی جان دینی ہے لیکن جو حقیقت ہے جو سچ ہے اس سے آنکھیں نہیں باندھ کر سکتے ایک طرف ایک حقیقت ہے نا سر آپ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا وہاں پر مجید بھی بن رہے گا مندری بھی بن رہے تداد میں کمین یاری اضافہ ہوتا جا رہا آپ پر ریسرچ کریں مجیدوں کو جب 1947 میں کتنی تھی اور آج کتنی ہے آج تقریباً کوئی اگر نہیں ہوئی تو پچاس ویسد مجیدوں میں اضافہ ہوا آپ پاکستان میں سرچ کر لیں کہ یہاں پر گردواری کتنی زیادہ بنیں مندریز کتنی زیادہ بنیں گے میں مسلم ہوں الحمدللہ اور میں فیکس میں بات کرنا پسند کرتا ہوں تاکہ جو لوگ یہاں پر نون مسلم وہ بھی اپنے مولے کی سمجھے سے بڑے ہیں یہاں پہ بھی مطلب گردوارے یا مطلب عیسائیت کے جو بہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بڑے ہیں اس میں کوئی بہن نہیں ہے باقی ہونا چاہیے آزادی ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے یہ مطلب ہم ہمارے پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر انسان کو آزادی ہے اس کا اپنے مذہب کے بارے کے بارے میں اس کو عبادت کر سکتے ہیں ہم کسی کو فورس بائے فورس نہیں کر سکتے باقی اس کے علاوہ اگر آپ لائٹ لی اس میں ہاں آپ کی مرضی سے اور آپ کے محول کو دیکھتے ہوئے آپ کی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر وہ آتے ہیں تو اس میں بودشیب آتے ہیں زبردستی نہیں ہونی چاہیے اسلام میں زبردستی نہیں ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے تم کسی کے خدا کو برا نہ کوئی ایس کے وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہیں کیا ہم اس آیتوں پورا فولو کر رہے ہیں اس بارے میں دینی لحاظ سے میں اتنا سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہوں میں نے یہ آیت نہیں سنی اگر آپ کہتے ہیں تو یہ آیتیں سنی نہیں آپ اس کے بارے میں سچ کریں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں لگا رہا آپ کس آپ کسی کے خدا کو برا نہ کوئی اویس وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں ہمارا تو خدا سچے یہ نا مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ شکریہ بہت اچھا لکھا آپ سے بات کر کے تینک سو مجھے سید محمد امیان سید صاحب ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب موجود ہے بیسکلی بات کرنے کا آپ سے پرپس یہ ہے دنیا کے بارے میں کتنی انفرمیشن ہے معلومات کتنی ہیں دنیا کے بارے میں کچھ ہے بس سو سو ہے بس کمو بیش صحیح ہو گیا دوبائی کے اندر اندر مندر بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن سنا ہے میں نے وہاں پر بن رہا ہے مندر یا اچھی بات ہے یا بری بات ہے میرے خیال اسلامی کنٹری میں نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے مساجد پر آ کر جو دوسرے ہمارے مذاہب ہیں تو نہیں ہونی چاہیے پرمیشن نہیں ملنی چاہیے مطلب کہ انڈیا کے اندر پروٹیسٹ ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں دیکھیں آئی دن کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں کو جلا رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں آپ فلسطین میں دیکھ لیں وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں ہے وہاں پہ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو نون مسلم ہیں وہ مسلمانوں پر ہاوی 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 بلکل ایسا ہی ہے مسلمان مظلوم ہے بلکل اس وقت تو مظلوم ہے ہر طرف سے دبایا جا رہا ہے جو یہاں پر مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ بھی مسلم ہے یہاں کے عوام بھی مسلم ہے دوستو آپ نے سنا پاکستان کے لگوں میں ہندو کے بارے میں ہندو کا نام سندھے ہی پاکستان کے لگ گھرسہ ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک جلن کی بہونا پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ مسلمان ہم نے ویڈیو میں دیکھے بھائی پاکستان کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا ادھی شرف سبھی ہندو کو پاکستانی ہندو کو مسلمان بنانا ہے تو پاکستان کے اندر بھائی ایسا ہوتا ہے بھی جو 15-16 سال کی ہندو لڑکیاں ہوتی ہے ان سے زبردستی مسلم لڑکیاں پہ سادھی کر لیتے ہیں سادھی کر کے ان سے اسلام قبول ان کو زبردستی کرواتے ہیں کچھ گری پریوار ہوتے ہیں ان کو درہ دھمکا کے اور کچھ میڈنگلاس فیملیز کو ان کو اچھا لالت دے کے جو ہے انہیں مسلمان بنایا جاتا ہے جیسے پہلے باہر کے مسلمانوں اکرمان کریوں نے افغانیوں نے ہاں پہ آگے دوسروں کو مسلمان بنایا یہ ہے پاکستان کی تو پاکستان کے اندر مسلمان نے ہندو کی اتنی حالت بیکار کر رکھئے ان کا جو ہے بھائی رہنی کی جگہ بھی ایک جگہ الگ بنا رکھئے کہ تم لوگ یہی پہ رہو پڑے رہو ان کی کوئی چندتہ نہیں کرتا ہے اتنی بوری آلت دیکھے بڑا غصہ تا پاکستانی کو پرمن کرتا ہے بھائی انہیں ہندو کو یہاں پہ بلال لیکن نہیں بلال سکتے بہت سے سرکار کے رول بنے ہوتے ہیں دوستو کیا کہنا چاہو گے بھائی اس کے بارے میں ہندو کے بارے میں پاکستان کے لوگ اتنا بیکار کروز ہوتے ہیں ملتا آپ سکھلے لینے سکھلے لینے بھائی بھائی سہین